بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ گزشتہ بہتر سالوں کے اندر سن میں بسنے والے جو قوم پرست ہیں اور بلخصوص پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت میں وہاں پر بسنے والے افراد کے ساتھ جو استحصال کیا وہ کسی سے ڈھکا چھپا ہے نہیں تعلیم ہو چاہے وہ صحت ہو چاہے وہ ترقیاتی امور ہو معاشی استحقام ہو میں سمجھتا ہوں کہ اس کی تمام تر صورتحال جو ہے وہ پورا پاکستان اس کو دیکھ سکتا ہے کہ ان بہتر سالوں میں سن نے کتنی ترقی کی ہے بلخصوص شہری سن کے حوالے سے جو مہاجر قوم ہیں اس کو تیسرے درجے کا شہری بنانے کے حوالے سے مضموم سادش ہیں آئے دن پاکستان پیپلز پارٹی جو وہ کرتی رہتی ہے کوٹر سسٹم ہو جابز کی بات ہو تعلیم کی بات ہو کسی بھی فورم کی بات ہو اس میں آپ کو اس تحصال جو ہے وہ مکمل طور پر نظر آئے گا اور جو مختلف ادوار گذریں گزشتہ ان دو تین سالوں میں وہ سب کے سامنے ہیں چیئرمن وائس آف کراچی ندیم رسول صاحب نے اہم بیان جاری کیا جس میں گرائنڈ الائنس کے اطیام کی بات کی گئی ہے جس میں شہری سن کے حوالے سے جو مہاجر قیادت ہے دیگر مہاجر رہنما ہیں اس حوالے سے ایک پلیٹ فارم پر جمع ہونے کی بات کی گئی ہے اس میں وائس آف کراچی کی چیئرمن نے اپنا کردار ادا کرنے کی بات کی ہے اور اس حوالے سے جو دیگر اراکین کا بھی جو رابطہ ہوئے اس میں مذبر نتائج جو ہیں وہ سامنے آئے ہیں اور یقیناً اس حوالے سے جو وائس آف کراچی کی ٹیم ہے وہ بہت جلد اپنے بیان سے قوم کو آگاہ بھی کرے گی اس حوالے سے اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یقیناً یہ اس وقت بقی اہم ضرورت بھی ہے گزشتہ دنوں جو ہے ایک پرپیگنڈا بھی نظر آیا میڈیا کے حوالے سے میرے آنے کے حوالے سے تو یہ بات واضح طبق کر دوں کہ یقیناً ہم پاکستان آئیں گے اور بابا آنگے دہول آئیں گے جب بھی آئیں گے تو وائس آف کراچی کے پلیٹ فارم سے آئیں گے اور بتلا کر آئیں گے نمبر ایک اور دوسرا یہ ہے کہ پاکستان ہمارا ملک ہے ہمارے آب آج دات ہے اس ملک کو بنایا اور اس کی تعمیر اور ترقی میں اپنا کردادہ کرنے سے ہمیں کوئی نہیں رکھ سکتا ندیم عسیٰ صاحب کا جو بیان ہے میں سمجھتا ہوں کہ ایک پلیٹ فارم پر آنا ماجر قیادت کو اس کو ایک متفقہ لاحمل دینا میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت کی اہم ضرورت ہے اور اس میں یقین وائس آف کراچی اپنا ایک قلیدی کردہ انشاءاللہ ضرور ادا کرے گی